پاکستان اپنی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے گزر رہا ہے چند روز میں اس قیامت کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا دو ماہ وزارت عزمہ کے مزے اڑا لینے مگر عوام کو کمر توڑ مہنگائی سے نوازنے کے بعد وقت آ گیا ہے کہ اب شہباز شریف استیفہ دیں حکومت اور اسیمبلیز تحلیر کر کے نئے انتقابات کا اعلان کریں آج شہباز شریف کا بینہ آئیم ایف دن پر دھمال کر رہی ہے وگر اس کی تسلی نہیں کروا پا رہی اسی حکومت کے دو باہ کے دوران ملکی معیشت کے جو بلی چنگی چھ فیصد رفتار سے ترقی کر رہی تھی زمین بوس ہو چکی ہے تباہی اتنی بڑ گئی ہے کہ آئیم ایف نے شہباز حکومت کے بھاری بھر کم مہنگائی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے دو مور کے آئیم ایف مطالبات ہیں اور شہباز سرداری سرکار دس پستہ سامنے کھڑی ہے چند ماہ پہلے تک پاکستان پورے اتمنان ترقی کر رہا تھا عمران خان حکومت نے آئیم ایف کو بھی بہت امدہ طریقے سے منیج کیا ہوا تھا مگر پی ڈی ایم اپوزیشن نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا شہباز شریف آئیم ایف کو جوتے کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں بلاول بھٹوں کو تو لگتا تھا کہ آئیم ایف پروگرام پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے رہنا صلو اللہ خواجہ عاصف کیا آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا اللہ کا کرنا کیا ہوا آج وہی آئیم ایف ہے اس کے مطالبات کئی گناہ بڑھ چکے ہیں اور اقتدار انہی شہباز بلاول اور پی ڈی ایم اپوزیشن کے پاس ہے جو اسی آئیم ایف پر صبح شام گالیوں کی برسات کرتے تھے اب شہباز بلاول سرکار سر پر کھڑی آئیم ایف مطالبات پورا کرنا چاہتی ہے مگر آئیم ایف مسلسل دھتکار رہا ہے آج کے اخبارات کی ہیڈ لائنز اس حکومت کا مو چڑا رہی ہیں آج پاکستان اور پاکستانیوں کی بقائسی میں ہے شہباز بلاول سرکار قوم سے معافی طلب کریں گھر جائیں پاکستانیوں کو موقع دیں وکہ وائندہ کی حکومت اور قائد کا انتقاب کریں